بولی ورڈ دکھا دلیب کمار کے ممبئی میں واقعہ علیشان بنگلے کو پرتائش کمپلیکس میں تبدیل کیے جانے کے بعد 172 کروڑ بھارتی روپیوں میں فروغ کر دیا گیا بھارتی میڈیا ریپورٹ کے مطابق دلیب کمار نے 1953 میں عبداللطیف کے نام سے یہ علیشان جائدات خریدی تھی 1966 میں دلیب کمار سائرہ بانو سے شادی کے بعد مبینہ طور پر پالی ہل کے بنگلے کو چھوڑ کر سائرہ بانو کے گھر شفٹ ہو گئے تھے دلیب کمار کے بنگلے کے لیے ریڈیولپمنٹ کا مہاہدہ اداکار اور اشر گروپ کے درمیان 2016 میں تیپ آیا تھا جس کے تحت بنگلے کو گرا کر اس کی جگہ لگجری رہائشی عمارت بنانے کا مہاہدہ کیا گیا تھا بعد اضاف بنگلے کے لیے ریڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا آغاز دی لیجنڈ کے نام سے دوزار تئیس میں اشر گروپ کی جانب سے کیا گیا یہ ٹرپلیکس اپارٹمنٹ عمارت کی نوی دسویں اور گیارویں منزل پر پھیلا ہوا ہے جبکہ اپارٹمنٹ نو ہزار پانسو ستائیس مربع فٹ پر محیط ہے یہ پرتائش اپارٹمنٹ میں دلیب کمار کی یاد میں ایک دسویں اور گیارویں منزل پر رہائشی علاقہ اور میوزم ہے بارتی میڈیا کے مطابق آلشان جائدات کو ایک اشاریہ باسٹھ لاکھ روپے فی مربع فٹ کے حساب سے فروغ کیا گیا ہے بنگلے کی فروغ میں اس ٹام ڈیوٹی نو اشاریہ تین کروڑ روپے اور ریجسٹریشن فیز تیس ہزار روپے مقرر کی گئی ہے بارتی میڈیا کے مطابق اپ کو انفراتیک پرائیوٹ لیمیٹڈ نامی کمپنی نے اس پرتائش کمپلیکس کو خریدا ہے جو باندرہ کے علاقے میں کسی بھی جائدات کی اب تک کی سب سے زیادہ قیمت ہے